بہت اچھی بات کیا آپ کو نہیں ہے کوئی آئی پرابلم نہیں اپنی دن کی تھی کہ ہمارے اپنے خاندام میں تھی اچھا یہ ملے میں بھی تھی دو لوگوں میں تو ایسے یہ ہے کہ سافی بیتر ہوگی ہے دو تین پر فائی میں نے لیلنگ دی ہے سافی پرچ پڑ گیا اچھا یہ کیسی فرق پڑا یہ کیسی پوسیبل ہے کیسے ٹھیک ہوا یہ کیسے ممکن ہے میرے صاحب میں سمدہ میں سب ممکن ہے سمدہ میں سب ممکن ہے وہ ہو سکتا ہے مانشاءاللہ کیا کانفیڈنس ہے بہت اچھا اللہ اسی طرح آپ کے 99% پرابلمز کو اللہ کیور کریں گے انشاءاللہ بہت بڑی بات ہے بلکہ 100% لوگوں کو ریزرٹ ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے یہ یہی یقین اور یہی جو آپ کا ایک بلیو ہے یہ سب کچھ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی دا سبیہ بھی علاج کر سکتا ہے اگر آپ ہمیں جوائن کریں لاہور اسلام آباد اور کراچی میں پیسیوٹل میں سمنارز ہے ہمارے پٹی چل رہا ہے اس کو دیکھ کے ساتھ آپ نوٹ کر لیں اور ڈیٹس آئیں سمدہ میں اور سیکھیں لازمی سیکھیں کیونکہ سمدہ پہایات آپ کے ساتھ ہیں نہ کوئی چین سکتا ہے نہ کوئی اور یہ پرمننٹ علاج ہے جس کے کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے یہ ایک بہت اچھے اور بہترین طرح کا علاج ہے تو اس لیے آپ ضرور تشریف لیں اور ضرور آ جائیں یا کسی کو بیج دیں کسی کو دردوک ہیں کئی پہ بھی آپ ان کو بیج دیں ڈیسٹنٹ ریٹیرمنٹ پہ آپ لے سکتے ہیں بہت سے سولیات ہے آپ کے لئے تو آئی پرابلم کا میں بتا رہا تھا کہ ایک تو تھنڈی پانے سے دھولیا کرو ایک کال ہورڈ پہ ہے السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ دکٹر صاحب الحمدل اللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہیں کہاں دکٹر صاحب مجھے سمدہ لیول ون ٹو فور تک کیا ہے آچھا جی میں پوچھنے اچھا رہی تھی کہ جو آئیس کی پرابلم ہے جسے آئیس ایس 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 بلکل سمدہ سے کیا ہو سکتے کیونکہ سمدہ سیون میں اس کا علاج ہے آچھا ٹھیک ہے تو اب سکیجول آپ پر کب ہوگا سی اس نائند کو ہوگے انشاءاللہ نائند کو نائند بلکل اچھا سمدہ ون ٹو فور سے بھی بڑا فرق پڑتے ہیں آپ جو نا طریقہ ضرور خالدہ سے پوچھے طریقہ عجل سانسز کی ٹیم سے پوچھے اور وہ آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ میری سسٹی بہن اس کی آئی دانے سے بنے ہوئے تو اس کے لئے بھی یا بان ٹو فور تک کر سکتے ہیں یا اس کے لئے سپیشل کوئی اور ریول کرنے پڑھیں گے آہ وان ٹو فور کیا ماستر کرنے کے لئے آنکھ کے اندر دانے سے بنے ہوئے تو اس آنکھ اپلائی کریں گے تو بہت اچھا ہوگا اور لیول تھری استعمال کریں بہت اچھا ہے وہ تھری استعمال کر کے ان کو جو ایک باٹل آپ کو پانی کا جو ہے نا وہ کسی طریقے سے آپ جو طریقہ بتایا ہے اس طرقے سے انہیں جائز کر دے دی تو بہت انشاءاللہ فرق بڑھیں گے پانی پی یا پانی سے دھوئیں آنکھ وہ طریقہ آپ کو بتا دیں گے اخالدہ ہی بتا سکتے آپ کرجیل سانسے ٹیم بتا سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ بہتر کریں گے پوچھنا تھا کہ میری ماما کو نا کرونک ڈیزیز کا ہے فیفت سکس این سیون ایٹ یہ لیولز بڑے اچھے ہیں بہت زبردست ہے اور آپ اگر کر لے تو یہ کرونک ڈیزیز اسی ٹھیک ہوتے ہیں لیول وان ٹو فور میں بہت کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کتنے کانفیڈنس رکھتی ہے کہ کس تنی کانفیڈنس سے اس کو اپلائی کرتے ہیں کتنا یقین سے اس کو اپلائی کرتے ہیں کون طریقہ کیسے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ صبح سے شام تک دو دن تین دن پڑھائیں گے تو بھی ان کو سمجھ نہیں آتا ہے پھر بھی وہ پوچھتے ہیں کال کرتے ہیں کہ ہمیں طریقہ کیسے ہم ایک بار اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے طریقہ یہ ہے پرکٹیکل بھی کرواتے ہیں پھر بھی پھول جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی یاداش پر کرنی چاہیے کہ اپنا یاداش ٹھیک کیا جائیں تاکہ آگی جو لوگ آپ اس کو صحیح کریں یعنی آپ کو طریقہ آنے چاہیے کونفیڈنس کرنی چاہیے اور مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کیور کرتے ہیں میں وہ سردرد کا تو اکثری نہیں اس کو کافی آرام آجاتا آپ سے نا میں ہی کہ سپیشل جو کچھ لیولز بتا آپ ٹھیک ہوتے ہیں تمہ ہر صورت میں کرے کیوں سمدہ لیول ایٹ تک ہم کرتے ہیں ویسا تو چودہ تک ہیں چودہ تک کا مقصد کیا ہے اگر سمدہ فورٹین لیول ہے تو اس کا مقصد کیا ہے صرف وان ٹو فور تو کمپلیٹ طریقہ نہیں ہے علاج صرف لیول وان ٹو فور لیول تک تو کمپلیٹ طریقہ نہیں ہے کمپلیٹ جب ہو جاتے اس وقت جب آپ ایٹ تک کرتے ہیں نائن تک کرتے اور اس سے بھی زیادہ جب کمپلیٹ ہو جاتے تو چودہ لیول ہیں سمدہ چودہ لیول ہیں بہت اچھی بات ہے بہت آپ یاد کی ہے اچھ 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 پوچھنا تھا مطلب مجھے جواب کیلئے نا مطلب جواب میں پرابلم ہو رہی ہے تو اچھ امیف کرو اس لئے بلکل آپ اچھ امیف کر کے تو انشاءاللہ آپ دیلی ویکلی مطلی یہ گولز کو اچھی کریں گے انشاءاللہ بلکل اچھ امیف کرے تینک بہم آجی کونفیڈنس پہ بھی تھوڑا ڈیپینڈ کرتا ہے سٹوڈنس آپ سنتے ہیں تو تھوڑا کونفیڈنس سے کریں سچائی سی کریں آپ نے جب ایک بار سمجھا کہ یہ اچھا ہے بہترین ہے اچھے طریقہ علاج ہے تو پھر جب طریقہ اچھا طریقہ علاج ہے بہترین طریقہ علاج پھر آپ کو کونفیڈنس کرنی چاہیے یقین سے کرنی چاہیے طاقت سے کرنی چاہیے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ بہت بہت کونفیڈنس کر سکے تو بہت اچھا ہو جائے اللہ آپ کو اور زیاری خوش ہیں طاقت احتاف فرمائیں سمجھا سے الحمدللہ مسائل حال ہوتی ہے بیماریاں کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوتی ہیں تو اسی طرح آپ اس کو ضرور آئس کے لئے اپلائی کریں بلخصوص بچے چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی آئینک کتنی اتنی آئینک لگائی ہوتی ہے عجیب سا لگتے ہیں بیچارے کہ وہ پیاری آئینکھ آئینکھ کے بڑے پابلوم آتے ہی اللہ ٹھیک کرتا ہے کیوں کرتا ہے تو اس طرح کے آپ ایک کام کریں کہ سب سے پہلے آپ سمدہ کا ارادہ کریں سمدہ کو لازمی سکھنے کی کوشش کریں لیکن طریقہ اور بھی بتاؤں گا آپ کو طریقے یہ ہیں کہ آپ نے آئیس کو صحیح دونے کا یہ طریقہ تو لازم کمپیوٹر پہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو آئیس 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 ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں کہ کچھ ریز بھی ہوتی ہے وہ اچھا اثر نہیں کرتے ہیں کمپیوٹر کا بھی ریز ہوتے اچھا اثر نہیں کرتے ہیں تھک جاتا ہے انسان کو تھکان کی کیسیت ہوتی ہے لیکن چون کے وہ مووی یا کوئی بھی کمپیوٹر پہ چیٹنگ کرتے ہیں تو ہم انٹرسٹنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں کرنا ہوتا ہے لیکن بہت سی لوگوں پہ اس پہ کوئی اثر ہی کون بات کر رہے ہیں کل عالم میں چنے ہوئے میں ڈاکسر صاحب عبد صاحب کے غلام مخت خاکسر صاحب بتا خاکسر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہے بہت اچھے وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع کے مطابق ہم بات کرنا چاہتے ہیں کیا آئی پرابلم سمدہ سی یا کسی بھی طریقے سی ٹھیک ہو سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں جو آئی اس کی جو پرابلم سے داختہ مدارش یہ ہے جی کہ دنیا کا کوئی کام محصہ نہیں ہے جی جہاں سمدہ ہی نہ کر سکتی ہو الحمدللہ بہت اچھے جس کا سب سے بڑا نمونہ میں موجود ہوں داختہ صاحب جی جی صحیح یہ آپ پاس وقت ہے میری کسی دارش ہونے تھوڑا بہت تھوڑا وقت ہے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی 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 صحیح جی 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 بہت 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 سارے گزارے جی تو مجھے فوری طرح پر جو مسئل مہربانی ہوئی صحیح آیا سب سے سرکار نبی سے مجھے لے جایا گیا عمرے کے لیے ایک ایسے عظیم لوگ ہیں جو چھتیم طرح پہلے لے گئے جو علم کا نور بانت ہیں جن کی نگاہیں اور دل روشن ہیں وہ مجھے اپنے کی ہے کیسے سربراہ رکھا فس کلاہ جہاز میں لے گئے آپ کی دعوں کے طرح بہت بڑے خوٹلوں میں رکھا وہاں میں جب گیا تو آیا لاست ٹائم آنے میں ایک بلا ہے حضور جو حضر سلمان علم کے ٹائم میں ظاہر ہوئی صحیح جس کا نام ریح آمر ہے جہاں سے گزرتی ہے مصیبت پریشانیاں آپ کی بیماریاں نہ جاتی ہیں حضر سلمان علم کے دور میں ظاہر ہوئی تو آپ نے حکم دیا تو قتل کر دو بلا نے کہا کہ مجھے زندہ رکھتا ہے اللہ تعالی نے قیامت تک میں اس کام کی پیدا ہوئی جہاں سے گزر ہوں گی مصیبت بلائیں بیماریاں اور آنکھوں کا اندھا پن پہلا ہوگا تو وہ بلا ظاہر ہوئی نبی کریم صلی اللہ سلم کے ٹائم میں حضور اس کا جی اب اسے دوسروں سے بتا سکتا ہوں کہ میں تک بندی کرنے لوگوں میں نہیں ہوں میں دنیا کے سب سے بڑے دانشل انٹلیکشل کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے پتا ہے کہ میرا ایک ایک نفذ جو ہے وہ لگاہ تری معنی میں سمائے گا اور میں کشیں کی ذرہ سو میں چھتر سال کا موڑا ہوں میری قبر کا فاصلہ میرے سامنے ہے میرے رائٹر لکھ رہے ہیں جو جواب قبر میں جا مجھے دینا جا کے جو میں بور ہم کو اور نہیں دے گا مجھے جب موری حامر ظاہر ہوئی نبی کریم صلی اللہ کو تائم میں تو اس نے حسنین کریمین کے پاس گدری وہ بیمار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ کو دعا تعلیم فرمائی گی دو پیج پر مشتعل ہے میں کسی وقت اس کو ٹرانسمنٹ کریوں گا خدا سے آرام کے لیے پڑھنے سے آرام آتا ہے موسیقی وچ می آن حک ٹی وی ان ہیلتھ ویلتھ ویلتھ این ہیبینس پروگرام ایری مورننگ ایٹ ایم ایم ریپیٹ ایٹ ایلیون پی ایم بودھ اور ہفتہ کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہول میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ور موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے بائی دپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورای علم کا خلاس اور عمل شفائی طوانائیو کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز فائند می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کانتیکٹ اس آن ویزید سمدہ ہلنگ دوت کم